السلام علیکم سٹوڈنٹس I hope you are fine Welcome to psychology with buقدس جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس چینل پر آپ سے سائکولوجی کے جتنے بھی assignment solution ہے یا جی ڈی پر solution ہے یا psychology کا کوئی content ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپلوڈ کی جاتی ہیں وہ آپ کو فوراں مل جائیں اور بار بار آپ کو سرچ نہ کرنی پڑے جیسے کہ بار بار سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ والی assignment بنا دیں حالانکہ وہ assignment بن چکی ہوتی ہے وہ upload بھی ہو چکی ہوتی ہے تو اس تیہے آپ سے کہاں جا رہے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور اس پہ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو notification ملتا رہے نئی ویڈیوز کا اور آپ کو پتہ سل جائے کہ نئی ویڈیو کون سی upload ہوئی ہے اور کون سی assignment upload ہو چکی ہے اور کون سی نہیں ہوئی سو اس کے بعد جو آپ کے midterm کے exams ہیں اس کے بھی current paper آپ سے share کیے جائیں گے اور اسی چینل پہ آپ کو سارے current papers وہ مل جائیں گے اس سے پہلے بھی جو midterm کے exams ہوئے ہیں اس کے paper بھی available ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں وہ بھی share کیے جائیں گے پی ایس وائی سکسٹین کا یہ جی ٹی بی کا question ہے گریڈی دسکشن بور کے question اور اس میں یہ جنیٹک بیسیز و بیہیویر کے chapter سے لیا گیا ہے اور یہ question بہت کنسیپچول question ہے یعنی آپ نے اس کو خود ہی آنسر کرنا ہے اور اپنی ورڈنگ میں اس کو overall لکھنا ہے اور آپ نے ریسرچ کرنی ہے اس پہ تھوڑی سی and then اس کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو solve out کرنا ہے ریسرچ کیسے اس پہ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اس کو attempt کرنا ہے so discussion question آپ کا ہے کہ in European culture اب European culture میں دیکھیں تو cousin marriages جو ہیں وہ allowed نہیں ہیں due to the probability of genetic disorders یعنی scientific وگر دیکھا جائیں تو وہ biological دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو جو genetic disorders ہوتے ہیں وہ cousin marriages میں بہت زیادہ ہوتے ہیں so next generations میں ان کی اس طرح ہے تو اس لیے وہ چیز کو allow ہی نہیں کرتے کہ cousin marriages کو support نہیں کرتے so where the پاکستانی culture میں دیکھیں تو caste system جو ہے یہاں پر prevail کرتا ہے یہاں پر بہت زیادہ caste system پھیلا ہو ہے and family marriages جو ہے ان کو prefer کیا جاتا ہے یعنی relatives کو prefer کیا جاتا ہے اس کے بہت reasons ہیں جس پہ culture and religious reasons ہیں اس طرح different reasons اور socially جو ہے اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو ریلیٹیوز کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیٹیوز جو ہے وہ سب بعد جو matters ہوتے ہیں ان کو tackle کرنا easy ہوتا ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ سو ہیں وہ اس کو prefer کرتے ہیں family marriages کو یا پھر cousin marriages کو سپورٹ کرتے ہیں سو آپ نے یہاں پر انہوں نے یہی پوچھا ہے آپ سے do you spot or oppose cousin marriages اب کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں اس idea کو یا پھر آپ oppose کرتے ہیں یا پھر آپ اس چیز کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں تو یہ آپ نے بتانا ہے explain کرنا ہے آپ نے اپنے answer کو in light of scientific evidences and researches اب یہاں پر انہوں نے clear کر دیا ہے کہ scientific evidences ہونے چاہیئے and researches ہونے چاہیئے یہاں پر آپ نے اپنے سے کچھ بھی نہیں بتانا ٹھیک ہے کہ اگر فیملی marriages کو یا cousin marriages کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ cousin marriages جو ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ ہم connected ہو جاتے ہیں ہم relatives کے ساتھ bonding اچھی ہو جاتی ہے یا پھر relatives ہیں ان کے اگر ان کو prefer کیا جائے تو اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ ہم relatives کو پہلے سے سمجھ دیں یا جانتے ہیں اور کوئی بھی matters ہوں تو اس کو easily solve out کیا جا سکتا ہے اس طرح کی کوئی arguments نہیں دیں اس کا کوئی scientific evidence نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی ہونے چاہیے وہ اس چیز کو oppose کرتے ہیں اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جو cousin marriages ہیں اس کے بہت سے خامیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو prefer نہیں کیا جاتا یعنی آپ پڑھ رہے ہیں 610 پڑھ PSY 610 Biological Basis of Behavior So ہم نے biology بائیولوجی دیکھنی ہے اس کے پیچھے بائیولوجی کیا ہے اور ہماری جو سائنس ہے یعنی سائنٹیفک جو ہے سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتے ہیں اور ایویڈنس اس کے کون سے ہیں تو آپ کی بک سے آپ کو اس طرح کی ایویڈنس مل جائیں جائیں جو جنز جو رول ہوتا ہے آپ کی پرسنیلی کو ڈیویلپ کرنے میں اور جتنے کچھ اس طرح کے جنیٹک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے جینز میں پائے جاتے ہیں یعنی جو جینز ہوتے ہیں اگر تو آپ کی جو کزن میریجز ہیں جو بہت ڈکریز ہوگا بہت کم ہوگا جو جن پول ہے جنیٹک آپ کو آویلیبل ہوں گے یہ کونسپٹ ہے جنیٹک ویریابیلی کا یعنی اس میں ویرییشن ہوگی تبدیلی ہوگی اور جینز ہوگے آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس جین پول ہوگا جین کا جہاں پر جینز ہیں آپ کے پاس یہاں پر آپ کے جو چانس ہیں بیماریوں کے وہ کم ہو جائیں گے بہت زیادہ جیسے ہی جین پول کم ہو جاتا جیسے کزن میریجز میں ہوتا کزن میریجز میں جین پول بہت شورٹ ہو جاتا ہی جینز ہوتے جینز کم ہوتے جس کی جو بیڈ جینز ہیں وہ آپ کے آف سپرنگ میں شو ہونا شروع جاتے ہیں بچوں میں شو ہونا شروع جاتے ہیں جیسے بھی آپ کے ہائیڈ تھے وہ آپ کے آف سپرنگ میں شو ہو ہو جائیں گے اور اس طرح جو ہے جیسے جیسے ہوتے رہے ہیں جین پول رسٹکٹ نہیں ہونا چاہیے سیم جین پول ہم بار بار یوز کرتے رہیں گے یعنی کزن میریجز جو ہوتی رہیں یہ پریفر کرتے آپ کزن میریجز کو سیم جین پول یوز ہوتا رہے گا بار بار تو کیا ہوگا کہ جو نئی سپیشیز ہیں اس کی اندر بہت سے دیفیکٹ آئیں گے اور بہت سی سروائیول ایشوز ہوں گے یہ ساری چیزیں ہیں یعنی ان بریڈنگ کا کونسپٹ ہے اب جو ان بریڈنگ ہے ان بریڈنگ مینز آپ کی کزن میریجز جو ہوتی ہیں اور یہ آپ کے چیپٹر میں مینشن ہے چیپٹر نمبر نائن میں جنی 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 بیسیس اور بیہیویر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان بریڈنگ کا کونسپٹ دیا ہے انہوں نے ریسرچ کیا کوٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس کے کونسپٹر کیا تھے یہاں پر جو سٹی ہے تھیسن کی اس کی ریپورٹ تھی بچوں میں ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے یعنی جو دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے 24 پر 1000 یعنی 1000 میں ہوتا ہوتا تو یہ انہوں نے ڈیتھ ریٹ کیا تھا پھر انہوں نے کہا تھا ان ریٹ میریجز میں یہ بڑھ جاتا ہے رائز ہو جاتا ہے 81 تک اب 81 پر 1000 ہے ٹھیک ہے ان ریٹ میریجز آپ کی ریلیٹیوز جو میریجز ہوتی ہیں اور جو کزن میریجز ہیں مزید بڑھ جائے گا یعنی جینز آپ کے سیم جینز یوز ہو رہے ہیں بار بار تو اس کی وجہ سے جو دیفیکٹیو جینز ہیں وہ شو اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو سپیشیز آپ سپرنگ ہے جو نیو جنریشن ہے وہ اس طرح سے کوب اپ نہیں کر پا اپنی جو سروائیول ہے اس کے لیے اس میں بہت سی کمیاں ہیں بہت سے ڈیفیکٹ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے اندر بہت سے ڈیفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایج بھی آپ کی کم ہونا شروع ہوگی ایج میں بھی آپ کا سروائیو سروائیو نہیں عمر یعنی آپ کی بڑھ جائے گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی سکیلز ہوں گے آپ کے پاس یعنی کہ آپ انوائرمنٹ میں ایڈیپٹ کر سکیں گے آپ ہر طرح کی سیچویشن کو ڈیل کر سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ کا مشکل ہو جائے گا زیادہ جینز ہیں آپ کا جین پور انکریز ہو گا اور آپ کے آف سپرنگ آئیں گی اور لانگر سروایون ریٹ ہو گا اس کا سو اس کے جو چیپٹر میں آپ کے مینشن کیے گئے ایک اور سٹی تھی ایڈیمز ایڈیل کی انہوں نے بھی بتایا تھا 18 ان ریلیٹی سٹی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے دو جو ہی مینٹلی ریٹ تھے جب دوسری میں دیکھا جائیں جو دوسری انڈیلیٹی میریجز تھی اس میں سیونٹین آوٹ اوٹ 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 نورمل تھے اور اس میں جو سٹیڈیز تھی سٹیڈیز نے پروف کیا ہے یہ چیز جو ڈیفیکٹس ہیں یا ڈیسور وغیرہ کس طرح شو آپ ہو رہے ہیں اور وہ سروائیول ریٹ کو کم کر رہے ہیں جتنا آپ جین پول کو رسٹکٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی سیریس جو ہے اس میں آفٹ ایفیکٹس شو ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو نئی جنریشن جو نئی جنریشن ہے اس کی جو سروائیول ریٹ ہے اس کو کم کر رہی ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ ڈیسور وغیرہ کریئٹ ڈیفیکٹس وغیرہ کریئٹ ہو رہے ہیں جو نئی نئی بیماری ہیں جو نئی بیماری نئی ڈیفیکٹس آرہ ہیں جنی کیا جاتا ہے پوز کیا جاتا ہے اور یہ ایویڈنس ہے ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہے ریسرچ ہیں آپ کی بک سے ہی آپ کو ریفرنس مل جائیں گے تین چار تو پیرگراف یہ آپ کی بک سے ہی ہیں جو آپ کو ان بریڈن کا کونسپٹ ہے وہاں سے آپ کو بتا سل گیا وہ دو ریسرچ ایڈمس ہے نیل کی ایویڈیسن کی ریسرچ اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح کی آرگیمنٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ سائنٹیفک ریفرنس دے کر اپنے ایڈیشن کر سکتے ہیں اور اس پر کافی پیرگراف لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو آئیڈیا کو سپورٹ نہ کریں بھلکہ اس کو oppose کریں کزر مریجز کو بکر یہ بائیولوجیکل اگر ترم سے دیکھا جائے تو جیسے آپ بائیولوجی بیسیس و بیہیور پڑھ رہے ہیں تو بائیولوجیکل ٹرم میں دیکھا جائے تو جو ریسرچ وہ کہہ رہی ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے سو آپ کزر مریجز کو oppose کریں اس کو explain کر دیں اپنے آنسر میں آپ اس کے جو بھی آپ کو کورس کی گئی ہیں آپ کو بکس ریسرچ وکار اس کو منشن کر دیں جیسے 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 کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جیسے جیسے چینل جیسے سبسکرائب اور ایسے بیل آئیکن جیسے نئی ویڈیو اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ پتہ سال دی چاہیں نوٹیفکیشن آپ ملتا رہے فورا شکریہ سو مجھ اللہ حافظ